وہ پہاڑ مجھے بہت فیسنیٹ کرتا ہے سوچتا رہتا ہوں کی کیا ہوگا اس کے اس بار چھوڑوں منی میں اینڈن نکل جاؤں گا دیکھ لوں گا کیا ہے اس بار آج کل ایک نیو ٹریک بہت پاپولر ہے جو رتی گلی ازاد کشمیر سے سٹارٹ اور نران کے پکے میں ختم ہوتا ہے پاند ان کا یہ ٹریک کسی بھی ٹریکنگ کا شوق رکھنے والے شخص کے لیے آئیڈیر ہے کیونکہ اس ٹریک میں آپ ٹین ٹو فورٹین لیکس ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں فور ہائی آلٹیٹوڈ پاسس کرنا ہوتے ہیں اس ٹریک پر آپ کو بڑھ سے ڈھکے پہاہر، لاشکرین، میڈوز، گلیشئرز، بورڈڈرز، وارٹرفالز سبھی کچھ مل جاتا ہے میں بھی کافی عرصہ سے یہ ٹریک کرنا چاہ رہا تھا اور فائنلی اگسٹ 2022 میں میں نے ایک پرائیوٹ ٹور کمپنی کو جوائن کیا جو اس ٹریک پر گروپ لے جا رہی تھی اس ویڈیو کا مقصد اس ٹریک کے بارے میں بیسک انفرمیشن شیئر کرنا ہے تاکہ جو لوگ فیوچر میں اس ٹریک پر جانا چاہ رہے ہیں انہیں کچھ آئیڈیا مل سکے ہم نے اپنے سفر کا آغاز اسلام آباد سے رات ایک وجہ کیا اور مظفر آباد سے ہوتے ہوئے دن دو بجے کے قریب دواریاں پہنچے دواریاں پہنچ کر سمان جیپ میں شفٹ کیا اور رتی گلی بیسک ایم کے لیے نکل پڑے دواریاں سے رتی گلی بیسک ایم کا ڈسٹنس اٹھارہ کلومیٹر ہے لیکن جیپ ٹریک کی حالت خراب ہونے کی ویسے یہ اٹھارہ کلومیٹر کا ڈسٹنس کور کرنے میں تقریباً تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اس وقت جیپ کا ایک سائٹ کا رینٹ آٹھ ہزار روپے تھا پتریلے جیپ ٹریک پر جھولتے جھولاتے شام پانچ بجے کے قریب رتی گلی بیسک ایم پہنچے اور اپنے کیمس انسٹال کیے رتی گلی بیسک ایم پر ایم پر سوزن فائیو ہنڈر سٹیٹ کی ہائٹ پر ہے اور یہاں رات گزارنے کے لئے کیمس رینٹ پر ایزی ری ایویلیبر ہوتے ہیں کچھ تیر بیسک ایم پر اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کو ایک سورڈ کیا شام ڈھلنے کے بعد ڈینر کیا اور رات کیمس میں گزاری آپ اگر ریگولر کیمپنگ نہ کرتے ہوں تو پہلی ایک دو راتیں آپ کو کیمس میں نین ٹھیک طرح سے نہیں آتی لیکن پہاڑوں کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی صرف تین سے چار گھنٹے کی نین بھی آپ کو فریش کر جاتی ہے لیٹو ہمارا سب سے ہیکٹرک دے رہا کیونکہ اس دن ہم نے پانچ ڈیفرنٹ لیکس ایکسپورر کی صبح ارلی مارننگ رتیگلی بیس کیمپ سے نکلے ہماری پہلی منزل تھی ہنس راج لیک رتیگلی بیس کیمپ سے ہنس راج لیک کا راست تقریباً دو گھنٹے کا ہے اور یہ ٹریک انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ کافی آسان بھی ہے جو لوگ صرف رتیگلی لیک کے لیے آتے ہیں وہ لوگوں کی ٹائم کو منیج کر کے رتیگلی لیک کے ساتھ اس لیک کو بھی ایزیلی ایکسپور کر سکتے ہیں لش گرین میڈوز والے اس ٹریک پر چلتے چلتے تقریباً دو گھنٹوں کے بعد ہم پہنچ گئے ہنس راج لیک پر موسیقی اور پھر نکل پڑے اپنی اگلی منزل کی طرف جو تھی کالا سر کی لیک اور یہاں آتا ہے ہمارا ہائیکنگ کا پہلا امتحان کالا سر کی لیک سک پہنچنے کے لیے ہمیں تیرہ ہزار نو سو فیٹ انچا رتیس سر پاس کروس کرنا تھا ہنس راج لیک سے تقریباً پنتالیس منٹ کی سٹیپ ہائیکنگ کے بعد ہم پہنچے کالا سر لیک ون پر کالا سر لیک ون کا ایریل ویو کیا اس کے بعد کالا سر لیک 2 اور پھر کالا سر لیک 3 کو ایکسپلور کیا کالا سر کی تیپو لیکس کو کور کرنے کے بعد ہم نکل پڑے اپنی اگلی منزل کی طرف جو تھی رتیگلی لیک ویسے تو رتیگلی لیک کا پروپر ٹریک رتیگلی بیس کیم سے جاتا ہے اور یہ ٹریک صرف 45 منٹس کا ہے کیونکہ ہم ڈیفرنٹ ٹریکشن سے آ رہتے اس لئے ہم نے ڈیفرنٹ روٹ لینا پڑا جس سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ ہم نے رتیگلی لیک کو دو ڈیفرنٹ سائٹ سے ویو کیا جو کہ جنرلی لوگ نہیں کر پاتے یہ راستہ بھی ہنس راج لیک کے راستے کی طرح بہت خوبصورت تھا کالہ سر لیک سے رتیگلی لیک تک جاتے ہوئے ہماری حالت کافی ٹائٹ ہو چکی تھی لیکن رتیگلی لیک پہنچتے ہی اس کا دیدار کر کے ہماری ساری تھکندور ہو گئی رتیگلی لیک کو پاکستان میں queen of the lakes بھی کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں یہ لیک انتہائی خوبصورت ہے کچھ تیر رتیگلی لیک کو ایکسپلور کیا اور سوچ کے ڈھلنے سے پہلے واپس سٹیگلی بیس کیمپ پہنچے اور وہیں کیمپ میں رات بزاری یہ میرے اسپوری ٹور کا سب سے فیورٹ ڈے تھا صبح ارلی مارننگ اپنے کیمپ سپیک کیے اور نکل پڑے گٹیاں لیک کی طرف مقامی سبان میں بڑے بڑے بورڈرز کو گٹیاں کہا جاتا ہے گٹیاں لیک رتیگلی لیک کے بڑے پہاڑوں کی بیک سائٹ پر موجود ہے رتیگلی بیس کیمپ سے تقریباً 5 آور کی ہائی کے بعد گٹیاں لیک کا ایرین یو کیا جا سکتا ہے اور زیادہ تر لوگ اوپر سے اس کا ویو کر کے واپس رتیگلی بیس کیمپ آ جاتے ہیں لیکن ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم گٹیاں لیک پر کیمپنگ کریں گے جو کہ شاید ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی رتیگلی بیس کیمپ سے تقریباً 40 منٹ کے ٹیکنگ کے بعد ہم ایک بہت ہی خوبصوت پہاڑ کے نیچے پہنچے سب سے پہلے ہمیں اس پہاڑ کو سر کرنا تھا جو کہ آسان کام نہیں تھا اس پہاڑ کے ٹاپ پہ پہنچنے کے بعد اب ہم ایک اور پتھریلا پہاڑ سر کرنا تھا جس کے بعد ہم پہنچے گٹیاں پاس پر گٹیاں پاس کی ہائٹ 14,300 فیڈ ہے جو کہ اس پورے ٹور کا سب سے ہائیس آرٹیٹور تھا جو ہم نے اچیف کیا اس پورے ٹور میں میری سب سے فیورٹ جگہ بھی یہی گٹیاں پاس ہے یہ بالکل جادوی سی جگہ تھی اس جگہ سب کچھ تھا یہاں گرین لی تھی یہاں موویشی تھے یہاں بڑے بڑے بولڈرز تھے یہاں فوگ تھی یہاں بادل تھے یہاں بارش تھی یہاں رینبو بھی تھی بارش کی بسے کچھ دیر ہمیں ٹھہنا پڑا اور بارش کے رکھتے ہی اپنا سفر پھر سے شروع کیا اور مدید پڑھنا تھے 20 میر کی ہائی کے بعد اس پورے پہنچے جہاں سے گٹیاں دیکھا پہلا دیدار ہوا بارش کے بعد رینبو میں ڈھکی گٹیاں لیگ کا ایریل ویو بہت ہی کمال تھا پہنچ کے لیگ کا ایریل ویو انجوائے کرنے کے بعد اس لیگ کی کیمپ سائٹ کے کربی سینٹ سٹارٹ کیا کیمپ سائٹ پہنچ کر نوڈل کھائے اور لیگ کو ایکسپور کیا اور آت اسی لیگ کے کنارے کیمپس میں گزاری موسیقی موسیقی صبح ارلی مارننگ اٹھ کر کیمپ سپیک کی اور نکل پڑے اپنے اگلی منزل کے لیے جو تھی نوری وارٹر فال کی کیمپ سائٹ اس ٹریکر زیادہ تر حصہ آسان تھا اور تکیب انچان گھنٹو کی ٹریکنگ کے بعد ہم فیم بس نوری ٹاپ پر پہنچے موسیقی 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 جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ لیک ازاد کشمیر کی سب سے بڑی لیک ہے اور انتہائی خوبصورت ہے جو لوگ دودھی پر سر لیک کے لئے جاتے ہیں وہ لوگ بھی تقریباً 3 آورز کی ایکسٹرا ہائی کے بعد دور سے اس لیک کا بھی لے سکتے ہیں کچھ در سکون سے اس سرال لیک کا دیدار کیا اور فوٹوگرافی کی سرال لیک کو ایکسپلور کرنے کے بعد سرال پاس کی طرف ہائی کیا اور سرال پاس سے بہت سا پچھے اپنے گیمز رہا کر وہی راست پیل کی ہمارے پلین میں ایک اور بہت ہی خوبصورت لیک دودھی پر سر لیک بھی شامل سے لیکن انفارچنٹلی وہاں کے لوگل ایشو کی وجہ سے وہ لیک اکسسیبل نہیں تھی اور ہم سارا پاس سے ہوتے ہوئے چھلکنٹ میں اترے جو کے نران اور بابوسر روڈ پر موجود کافی مشہور جگہ ہے چھلکنٹ سے ہمیں ہماری کوسٹر نے پک کیا اور واپس اسلام آباد لے آئی ہم اپنے اس ٹرپ میں دودھی پر سر لیکو کور نہیں کر سکے اس بات کا سوستو تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی سب خواہشیں پوری نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز ایسی باقی ضرور رہ جانی چاہیے جو اسے بے چین رکھے تو شاید میری دودھی پر سر لیکو کور کرنے کی خواہش اسی لیے دھوڑی رہ گئی کہ یہ خواہش پھر کبھی مجھے اس طرف کھینچ لائے بہت سارے لوگوں کے لیے اس طرح کے ایڈونچرز پر جانا پاگلپن ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری روح کا ان پہاروں سے کوئی کنیکشن ضرور ہے جو مجھے بار بار اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں موسیقی